اسلام علیکم دوستو میرا نام زین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں این زین جاوید ٹی وی دوستو آپ نے دبائی کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا یہاں کے لوگ ایسی چیزیں بناتے ہیں یا تو وہ نمبر ون ہوتی ہے یا پھر اونلی ون اسی کو عمر دے نظر رکھتے ہوئے آج ہم آٹھ ایسی چیزوں کی بات کریں گے جو دبائی کو پوری دنیا سے علیہدہ بناتی ہیں تو دیر کس بات کی شروع کرتے ہیں نمبر آٹھ ایکسٹریم فن دوستو اگر آپ ہلے گلے اور مزے کا شوق رکھتے ہیں تو آپ کو دبائی ضرور جانا چاہیے کیونکہ دبائی اس لحاظ سے بھی نمبر ون ہے یہاں پر ہلہ گلہ تفریح اور ایکسائٹمنٹ کسرت سے پائی جاتی ہے یہاں کی سب سے زیادہ مزے دار چیز جہاز سے کودنا ہے جسے ہم سکائر ڈائیوینگ کہتے ہیں پورے یورپ اور امریکہ سے لوگ پام جمیرہ کے اوپر کودنے خاص طور پر آتے ہیں لیکن اس سب کے لئے آپ کو ایک جہاز کرائے پر لینا پڑتا ہے اور کودنے کے لئے کمپنیاں آپ کو پیراشوٹ بھی فرام کرتی ہے اور تو اور اس سارے ایڈونچر کی ویڈیو خود کمپنی ریکارڈ کرتی ہے اور ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد اسے کسٹومر کے حوالے بھی کر دیتی ہے اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں تو آپ نہایت معقول پیسو میں دبائی میں سکائی ڈائیوینگ کر سکتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دبائی کو ملینرز کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے دوستو یہاں کے لوکل لوگ شیخ قلاتے ہیں یہ شیخ کافی امیر ہوتے ہیں اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے پیسہ پانی کی طرح باہاتے ہیں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ان کو ہیرے جواہرات اور گولڈ بغیرہ جیسی چیزیں رکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے یہ لوگ اپنی گاڑیاں فرنیچرز اور یہاں تک کے الیکٹرونک اشیاء بھی خاص طور پر سونے سے تیار کرواتے ہیں جن کی تصویریں تو آپ نے انٹرنیٹ پر دیکھی ہی ہوں گی اگر آپ بھی سونے ہیرے جواہرات کا شوق رکھتے ہیں تو آپ کو گولڈن سوک کا روک کرنا چاہیے یہ جگہ سونے سے اتنی بھری پڑی ہے کہ اس جگہ سے نظر ہٹانا بہت مشکل کام ہے نمبر چھے کمیوٹ ان سٹائل دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دبائی میں دنیا جہاں کی برانائی اور ایشو اشرت موجود ہے اگر آپ رینٹ پر ٹیکسی لینا چاہتے ہیں تو آپ ٹیکسی کو کیا ہیلیکاپٹر اوبر اور دوسری بڑی گاڑیاں حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ گاڑی خود ڈرائب کرنا چاہتے ہیں تو فیراری جیسی مہنگی ترین گاڑی دبائی میں آپ کو رینٹ پر مل جائے گی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فیراری کی سپیڈ بولٹ جیسی تیز ہوتی ہے اسی لیے آپ کو گاڑی پر قابو رکھنا پڑے گا ورنہ دبائی کی پولیس آپ کو اسی وقت اپنی لیمبر گینی جیسی سپورٹس کارٹ میں آپ کا پیچھا کر کے آپ کو پکڑ سکتی ہے نمبر پانچ گولڈ ٹو گو دوستو جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ دبائی کو گولڈ کا ہب کہا جاتا ہے اور یہاں روز کروڑوں ڈالر سونے کی تجارت ہوتی ہے آپ نے ایٹی ایم مشین تو چلائی ہوگی جب آپ اس میں کارٹ ڈالتے ہیں تو آپ ایسے نکال سکتے ہیں لیکن دبائی میں ایسی مشینیں بھی موجود ہیں جس میں اگر آپ کارٹ ڈالیں گے اور اگر آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہوگا تو آپ اس میں سے چوبیس کیری ٹک گولڈ نکال سکتے ہیں جسے ہم گولڈ ٹو گو کہتے ہیں نمبر چار کیمل بیوٹی کونٹیسٹ دوستو دبائی کے شیخ اپنے اونٹوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کا بہت خیال رکھتے ہیں یہ شیخ مہنگے نسل کے اونٹوں کو پالتے ہیں اونٹ ریس اور اونٹوں کی خوبصورتی کے مقابلے یہاں کا پسندیدہ خیل ہے دنیا میں سب سے زیادہ اونٹوں کی خوبصورتی کے مقابلے ابو دہبی اور دبائی میں کروائے جاتے ہیں اور تو اور یہاں پر ایک سالانہ ایوینٹ بھی ہو ہوتا ہے جس کا نام کیمل مزایا ہے جس میں تقریباً پندرہ سو اونٹ حصہ لیتے ہیں اور تو اور سب سے زیادہ تیز ترین سب سے زیادہ خوبصور اونٹوں کو انعام سے بھی نوازا جاتا ہے نمبر تین ایزورٹک پیٹس دوستو دبائی کے شیخوں کے بڑے عجیب شوق ہوتے ہیں لوگ عام طور پر کتے یا بلیوں کو پیٹس کے طور پر رکھتے ہیں لیکن دبائی کے شیخ کتے یا بلیوں کو نہیں بلکہ چیتا یا ٹائگر وغیرہ کو اپنے ساتھ پیٹس کے طور پر رکھتے ہیں اور تو اور یہ شیخ ان پیٹس کو اپنے ساتھ واق پر بھی لے کر جاتے ہیں اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ دبائی میں ان پیٹس کو رکھنا مکمل طور پر علاؤ ہے اور تو اور دبائی کے شیخ لوگ ان پیٹس کو اپنے ساتھ گاڑی میں بھی گھوماتے ہیں اور دبائی کی شاہی فیملی ان خطرناک پیٹس کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے مگر ان لوگوں کو ان خطرناک پیٹس سے ذرا ڈر نہیں لگتا یہاں تک کہ یہ لوگ ان خطرناک پیٹس کی سواری تک کرتے ہیں دوستو آپ دبائی میں جیمز بونڈ جیسی گاڑیاں بھی رینٹ پر حاصل کر سکتے ہیں دوستو شیخ محمد بن راشد المختوم کے پاس اپنی ذاتی ایم فی بی ایس کارز ہیں دوستو یہ ایسی گاڑیاں ہیں جسے خشکی اور پانی دونوں پر چلایا جا سکتا ہے دوستو آپ بھی دبائی میں ایسی گاڑیاں رینٹ پر حاصل کر سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دبائی کو پوری دنیا میں الگ ہی مقام حاصل ہے نمبر ایک گولڈ فیشل دوستو دبائی کی بیوٹی انڈسٹری کا دو جواب ہی نہیں یہ دنیا بھر میں اپنا منفرد اور الگ ہی مقام رکھتی ہے یہاں دنیا کے مہنگے ترین بیوٹی پارلر اور سیلون موجود ہیں دوستو دبائی میں گولڈ کے وسیع استعمال کے بعد ابھی سے بیوٹی انڈسٹری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس فیشل کو گولڈ فیشل کہا جاتا ہے گولڈ فیشل کسی بھی سیلون سے نہایت مہنگے داموں میں حاصل کیا جا سکتا ہے اور دوستو اس فیشل میں چوبیس کیریٹ گولڈ کی سرفیس بنا کر آپ کے چہرے پر لگائی جاتی ہے دوستو اس کے علاوہ اور بھی بہت چیزیں ہیں جو دبائی کو پوری دنیا سے علاہدہ بناتی ہے لیکن آج ہی ویڈیو بس یہی تک ہی ویڈیو پسند آئیے ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل ایمزین جاویر ٹی وی کو سبسکرائب کریں شکریہ